دیکھئے آسام کی مقمتری صاحب جب سے چیف منسٹر ہوئے ہیں مستقل یہ اپنے آسام میں بھی مسلمانوں کو لے کے طرح طرح کی ٹپڑیاں کرتے تھے انہوں نے مدارس کو وہاں پہ بند کر دیا انہوں نے شادی کے جب معاملہ ہوا تو کتنی گرفتاریاں کروائی اب یہ یو سی سی کی بات کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ کرناٹک میں جس طریقے کا ماحول ہے ان کو ایک مسلم ومن کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے چناؤں کو جیتنے کے لیے اور آپ یہ دیکھیں کہ یو سی سی کی بات یہ کر رہے ہے کہ اور لا قانون منسٹر خود پارلیمنٹ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ابھی اسٹریٹی اور پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے لہٰذا اگر جہاں تک ومن رائٹس کی بات ہے تو دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں ان میں تمام میں اسلام نے جو حقوق اور رائٹس عورتوں کو دیا ہے دنیا کا کسی مذہب نہیں دیتا ہے لہٰذا یو سی سی کی بات آتی ہے تو ہندوستان کا مسلمان یا دنیا کا مسلمان اس کے پاس قرآن آئیڈیل ہے اس میں ومن رائٹ کی بات جسٹس اور انصاف کی بات ان لوگوں کو رائٹ دینے کی بات قرآن میں محفوظ ہے ہمارے لئے آئیڈیل جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے جب یو سی سی آئے گا اگر یو سی سی آتا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے گا کہ اس میں کون کون سی چیز ہے ہماری اس میں ایسی ہو سکتی ہے جس میں کسی بھی طریقے کا بھیدباؤ نہ ہو